انا سنی انا انا فی انا بریلوی الحمدللہ جی اے سنی جی اے سنی جی اے سنی لہو کی گردشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤنلڈ کیجئے اور شیئر کیجئے اب آئیے بزرگوں کے کتنے گستاخ ہوتے ہیں یہ چند گستاخی ہمیں یہاں سے دکھا رہا ہوں سرکار غریب نواز کی تبلیغ اسلام کا اٹھکار خاجہ کا مطلب ان کے نزدین خبیصوں کے نزدین گھجڑا بلکہ یہ نہیں آپ تاجب کروں گے خاجہ غریب نواز کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے جس نے لاکھوں کو اسلام دیا وہ ان کے نزدین مسلمان نہیں اور یہ پھٹیچر خود منافق کی اولاد یہ پکے مسلمان بنے بیٹھے ہیں سنیں اس کو دین بختیار کاکی کے طرف خطوط بھی میں یہاں روک کے بتا دے رہا ہوں تھوڑا پس منظر وہ چیز بتانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ تصوف ہمارے آئے ایک فن اور ایک علم ہے جس پر میں کل بہت ساری اچھی باتیں بیان کر چکا سرکار غوث پاک کی بھی میں نے کل سنایا تھا اور حدیث سے بھی سنایا تھا کہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول زمین میں نے علم کے دو برطن حاصل کیے اگر ایک علم ہے ایک علم کو میں نے عام کر دیا اگر میں دوسرا علم عام کرو تو تم میری گردن کارڈ دو شہرہ کارڈ دو یہ ہے چلیے دوسرا وہ غوث پاک کا بھی میں نے کل بہت میں نے لیکھ تصوف ہمارے یہاں ایک اسطلاح ہے ایک علم ہے یہ روحانی علم ہے اب یہ سمجھ رہے ہیں جیسے پردہ دار بچوں کا کام تھوڑی ہے پردہ دار خواتین کا کام ہے یہ برکے والی جن کی اقلوں پر پردے پڑے ہیں سرکار غریب نواز نے کچھ خطود لکھے خواجہ بختیار کاکی کوئی طرح اس میں کچھ تصوف آنا انداز میں کلمہ توحید کی تشریح ہے کلمہ کی تشریح ہے عبادات کی تشریح ہے اب وہ ان خبیزوں کے بس کی بات تھوڑی ہے کہ اتنی محبت کی بات یہ سمجھ سکے یہ تو حدیث نہیں سمجھ سکتے تو وہ کیا سمجھیں گے عشقی کی بات سمجھنا عاشقوں کا کام ہے اس کے لئے امام احمد رضا کا مجاز چاہیے ان جیسوں کا کام نہیں ہے کیا ہے بیدت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر یہ بریدی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دیں ہے نا میں نے شیر کہا تھا کسی جگہ کہ تجھ کو کیا دیں گے شہ دوسرا پر چھوڑ دیں تو غلام ان کا ہے سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دیں اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون ہے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دیں کیا ہے بیدت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دیں ان بدبختوں کا کام نہیں ہے خاجہ بختیار کاکی کو خط لکھے اس میں ایک خط میں خاجہ بختیار کاکی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں گریب نواز کہے عزیز کلمے کی حقیقت کیا ہے تو جانتا ہے کلمے کی حقیقت یہ ہے کہ جب تُو کہتا ہے لا الہا نہیں کوئی معبود تو اے عزیز جب تُو کہتا ہے رب تیرا اپنا وجود تو وہاں ہوتا ہے تو پھر لا الاللہ کی ترجمانی کہاں ہوئی پہلے اپنے نفس کو اور اپنے وجود کو فنا کر لے اللہ کی ذات میں جب تُو اپنے آپ کو فنا کر لے گا تب تُو حقیقی معنوں میں لا الاللہ کا اقرار کرنے والا ہوں گا یہ تصوف کی بات ان خبیر ہوگے کیا پڑھنے پڑھنے والی دوسری جگہ فرماتے ہیں عزیز روزہ نماز اگر تُو رکھتا ہے تو اس لئے نہ رکھ کہ اس کے وعد اللہ تجھے جنت دیں گا جنت کی لالچ میں اگر تُو کرتا ہے یہ سب تو گویا تُو اللہ سے سعودہ کر رہا ہے یہ بزرگوں کی بات ہے بھائی تُو سعودہ کر رہا ہے تُو کہتا ہے کہ رب کائنات میں تیرے لئے روزہ رکھ رہا ہوں تیرے لئے میں نماز پڑھ رہا ہوں اب اس کے وعد تُو جنت دے اے عزیز تُو اللہ سے محبت کر اور ایسی محبت کر کہ روزہ نماز جنت کی لالچ میں نہیں بلکہ قرب خداوندی کے لئے عزا تر اس کے خوپڑی میں نہیں آئی پردے والی عورت کے تو اب وہ کتاب جو اس کے فلے نہیں پڑی اب اس کتاب پر تفسرہ کرتے ہوئے خبیص کیا بولتے درہ سنیں دین بختیار کاکی کے طرف خطوط بھیجے گئے تھے وہ خطوط خواجہ غریب النماز میں لکھے تھے اور ان میں چند باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے صوفیہ اس دور کے جو اولیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں صحابہ اکرام ہو کیا کی تابعین ہو کیا کی صحابہ ہو کیا امہ ہو یہ تمام سب اس کلمہ اللہ اللہ کے معنی مفہوم سے واقع نہیں تھے یہ حضرت خواجہ غریب النماز جو تھے بیچارے سلطان الہند جو فارس سے آئے تھے اور یہ جو فارسی زبان بولتے تھے انہیں اس کا بہت زیادہ علم تھا اب آپ بتائیں یہ سلطان الہند کا خطاب دینے والے اب لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ یا غریب النماز لگاؤ یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت یہ میری کتاب نہیں ہے اور نہیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النماز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں کیوں کوئی مومن کامل کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہیں کی ہے انہوں نے کہی ہے تو پھر یہ آدمی زندیق تھا کافر تھا دائر اسلام کے خارج تھا یعنی ان کا پیمانہ ہے جو ان کی کھوپڑی میں آئیں گا تو اسلام ان کے کھوپڑی سے باہر چلا جائے تو وہ شرک کفر سب ہو گیا تو غریب نماز کی کتاب ان کے پلے نہیں پڑی تو پڑی نہیں تو جب پڑی نہیں تو کیا بولتا ہے اگر یہ لکھا ہے تو زندیق ہے کافر ہے ایسا شخص تو ان کے نظرک تو کافر ہے غریب نواز لیکن اقابر اولیاء کے نظرک غریب نواز کا مقام کیا ہے شاہدہ آپ کو جھلکیاں دیکھیں کتاب کا بہت سرمایہ ہے بس کچھ کم کم دکھاؤں گا میں کیونکہ کچھ چیزیں اور دکھانی ہیں سیارو الاولیاء سیر محمد بن مبارک کرمانی ویسال 711 عجری آج سے 700 سال پہلے کیا لکھتے ذرا سنیہ غریب نواز کے بارے میں صفحہ نمبر ستی انہو کہتے ہیں جس رات خاجہ مہین الدین حسن سنجری نے وفات پائی تھی چند بزرگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور پاک فرما رہے ہیں خدا کا دوست مہین الدین سنجری آ رہا ہے ہم اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں جب آہ وفات پا گئے تو خاجہ کی پیشانی پر یہ تحریر نمدار ہوئی کہ خدا کے دوست نے اس کی دوستی کی راہ میں وفات پائی خاجہ کا مزار اور روزہ مبارک اجمیر شریف میں ہیں اس مزار پاک کی خاک درد مندوں کے دل کی دوا ہے اور خدا زیارت کی سعادت نصیب کرے یہ سات سو سال پہلے لکھ رہے ہیں اس خویز کی خوبڑی میں نہیں آیا پردے پڑے ہوئے ہیں یہ اخبار الاخیار شاہ عبدالحق محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایک ہزار باون ہجرین کی بھی سال کی تاریخ آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے کیا کہہ رہے شاہ عبدالحق محدد دہلوی سنیے صفحہ نمبر اس کا چھپن ہے کہتے ہیں مشہور ہے کہ خاجہ اجمیری کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا کہ حبیب اللہ ہی ماتا فی حب اللہ یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا یہ محبت محدد سے کامل کہہ رہا ہے آئیے تیسری کتاب مرات الاسرار حضرت شاہ عبدالحیمان چشتی قدس روہ کی اور میں بتا چکا ہوں ایک سو پیتالیس ہجری میں کتاب لکھی انہوں نے اور ان کی وصحال کی تاریخ ایک ہزار چورننو ہجری مرات الاسرار میں وہ لکھتے ہیں صفحہ پاس سو باون پہ غریب ناس کے بارے میں کہا لکھتے سنیے امامِ عربابِ طریقت یہ لقاب لگائیں پیشوائے اصحابِ حقیقت مستقرد درزاتِ ذلجلال ناتی کے بلسانِ حوال طوفانِ زلالت کی کشتی قدبِ وحدت حضرت خاجہ موین الحق و الدین چشتی قدس رہو دوسرے صفحہ آگے دوسرے صفحے پہ لکھتے ہیں وہ چلیے وہ صفحہ نہیں آ پایا ہے بہرحال یہ صفینت الولیاء داروشکہ شہدارہ داروشکہ اور ایک زیب عالمگیر کا جو بھائی ایک سو ونتیسس کا صفحہ ہے ایک ہزار ساٹھ ہجری میں ان کا وصال ہوا یہ بھی چار سو سال پہلے کیا لکھ رہے ہیں داروشکہ آپ کے وصال کے وقت آپ کی پیشانی پر لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا حبیب اللہی ماتا فی حب اللہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور یہ اس کی محبت میں مل گئے چلا گیا ہے سبے سنابل شریف یہ بارگاہ رسالت میں مقبول بارگاہ ہے یہ کتاب یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی عبدالوحاد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ جو امام چافر کی نسل سے ہیں زائدی سید ہے یہ ان کی لکھیوی کتاب ہے عبدالوحاد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ نوں کا وصال ایک ہزار سترہ ہجری یہ بھی چار سو سال پہلے کتاب لکھی گئی سالے چار سو سال پہلے عبدالوحاد بلگرامی سبے سنابل شریف میں کیا فرماتے نقل ہے کہ خاجہ موین الحق و الدین حسن سنجیری علم کامل رکھتے تھے آپ کی تسانیم خراسان کے اطراف و نوح میں بہت ملتی ہے ستر سال تک رات کو آرام نہ کیا اور نہ پشت زمین سے لگائی ستر سال تک آپ کا عوضو سوائے حاجت انسانی کے نہ ٹوٹا آنکھیں عموماً بند رکھتے اب یہ جملہ سنیں آنکھیں عموماً بند رکھتے نماز کے وقت کھولتے اور شیق کی نظر جس پر پڑ جاتی وہ ولی اللہ ہو جاتا غریب نواز صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ ولی گھر تھے اب آئیے یہ کتاب دیکھیں یہ شاہ اللہ صاحب کی ہے شاہ اللہ کر رہاں مقام بتا چکا ہوں سب کا سلسلے حدیث ملتا ہے شاہ اللہ صاحب غریب نواز کے بعد تحریف میں کیا القابات سے یاد کرتے ہیں ان کو سنیں فی اشکال المشائقل چشتیا کہتے ہیں ہم یہاں پر حضرت چشتیا سلسلے کے بدرگوں کے اشکال جو وضائف ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں یعنی امام طریقت کے اصحاب طریقت کے امام کہہ رہے ہیں سرکار غریب نواز کو اب اس کے بعد دوسرے صحبے پر لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب سنیں کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر ہزاروں کفار حنود مسلمان ہوئے منقول ہے کہ جب خواجہ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہوا پیشانی پر یہ نقش آ گیا قدرت سے حبیب اللہی ماتا فی حب اللہ یعنی اللہ کا دوست خدا کی محبت میں مر مٹا اور ایک اب ایسی کتاب دیکھیں گے انفاس العارفین یہ بھی شاہ ولی اللہ کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ہیں اس میں درہ سنیں کہتے ہیں قاتب الحروف یعنی کتاب کا مصنف شاہ ولی اللہ جو لکھ رہا ہے مصنف شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ ہمارے اصلاف کا روحانی دستور یہ چلا رہا ہے کہ ہر صدی میں طریقہ چشتیا کی نزبت کے حامل رہے ہیں اور اکثر و پیشتر ہر جانے والا آنے والے کی بشارت دیتا رہا ہے اور یہ قصہ اسی طرح چلتا رہا ہے کہتے ہیں ہمارے پورے خاندان کے لوگ کون ہیں سلچلے چشتیا میں مرید ہے تو اگر خاندان گریب نواز کافی رہے تو شاہ ولی اللہ اس سلسلے پر مرید ہو کے کیا ہوئے اب آئیے ایک ایسی کتاب دکھا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد ان کی بولتیہ ہی بن ہو جاتی ہے یہ ایسے رات مستقین مولوی اسماعیل دہلوی کی غیر مقلد بولتے ہمارے دیووندی بولتے ہمارے دونوں ملکے لڑتے رہا ہم ملتے یہ بلکل ہمارے نہیں تھے آدھا آدھا بات لو آپ لوگ آپس نے اسماعیل دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں غریب نواز کی شان میں درست سن لیتی ہیں صفحہ دو سو اکاون تقمیلہ راہِ ولایت کے سلوکِ ثانی کے بیان میں کہتے ہیں ولایت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اس کا تقمیلہ ہینڈنگ بتا رہے ہیں اور اس میں ایک تمہید اور ایک مقصد ہے کہتے ہیں تمہید بے سمجھ تعلیم جب معرفتِ ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوکِ مطارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ انبیو حضرت غوث العظم اور حضرت خاجہِ بدروق نائبِ رسول اللہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حضرت قدب الاقتعاب جناب حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی پیشوائے شریعت و طریقت حضرت خاجہ باہددین نقش بندی حضرت امامِ ربانی قیومِ زمانی حضرت شیخ احمد مجدیدِ الفثانی وغیرہ ہم قدس اللہ اصرار ہم اجمعین جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پائے اور ہم مقام ہو گئے ہیں یہ سری گلتی نہائیتی برا عقیدہ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب وضائف کرتے ہیں کچھ حاصل کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہم گوست پاک کے مقام پر پہنچ گئے غریب نواز کے براہ وہ کہتے ہیں یہ برا عقیدہ ہے کوئی کتنا ہی عمل کر لے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اب آگے پڑے دوسرا صفحے پہ کیا لکھتے ہیں اسماعیل دیلوی صاحب یہ صفحے میں تو وہابیت کی پوری ہڈی چکنا چور کر دی انہوں نے کہتے ہیں طالب کو چاہیے طالب کون جو ولایت کا خواہ ہے جو مقام و مرتبہ چاہتا ہے جو درجہ چاہتا ہے طالب کو چاہیے کہ پہلے باوضو دوزانوں بطور نماز بیٹھ کر اس طریقے کے بزرگوں یعنی حضرت مہین الدین سنجری اور حضرت خالہ قدب الدین مختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر آپ دلاؤ فاتحہ تو شرک بیدد اور طالب جس کو طلب ہے مقام چاہیے تو اسماعیل دیلی کو بھی معلوم تھا کہ اگر مقام چاہیے تو غریب نماز کی فاتحہ کے وغیر چارہ نہیں ہے ان کو بھی پتہ دار یہ مہراد ربانی ان کو کافر بول رہا ہے کہتا ہے ان کے فاتحہ پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلے سے ہلتے جا کریں یعنی غریب نماز اور مختیار کاکی کا وسیلہ بھی پیش کریں اور وہ بھی کریں اب پہلے کہ میں کتاب دکھاؤں اس سے پہلے ذات کا مہراد ربانی کے نزدیک کیا مقام ہے خوش مہراد ربانی سے سن لے پہلے اللہ میں اقبال نے کہا تھا اور اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر سبحگاہی سے مست رکھو ذکر و فکر سبحگاہی سے پختا تر کردو نزاج خانقہی سے اللامہ اقبال کتے بار بولا اس نے اللامہ اب جو اللامہ ہوں گا وہ کافر ہوں گا کافر اللامہ نہیں ہوتا اور اللامہ کافر نہیں ہوتا اللامہ اقبال ہے ان کے نظر دیکھ تو اسی اقبال کا میں دیوان کھول رہا ہوں تاکہ یہ دیوانیں بن جائیں کلی آت اقبال پیڈکٹر اقبال کا پورا دیوان ہے اس کے نظم اور جتنی اس کی منظوم ہے جتنی ناتے وغیرہ اس نے لکھی صفحہ 160 صفحہ 270 صفحہ 160 پر اس نے محبوب الائی کی شان میں ایک منکوت لکھی اور محبوب الائی کون سلسلے چشتیا کے بزرگ گوہ غریب نواز ان کے دادا پیر تو اگر دادا پیر کافر تو یہ کیا ہوئے اور دوسرا خود گوہ غریب نواز کی شان میں لکھائیے سنیں 270 پہلے پیج نمبر لکھتا ہے اقبال دلے بیتاب جا پہنچا دیارے پیرے سنجر میں پیرے سنجر کون سرکار غریب نواز سنجر کے رہنے والے تھے نا پہتا جب میرا دل بیتاب ہو گیا میں پریشان ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ دلے بیتاب جا پہنچا دیارے پیرے سنجر میں محصر ہے جہاں درمانے دردے ناشکی بھائی ناشکی بھائی کا معنیہ ہوتا ہے بے سبری یعنی جہاں بے سبری کا علاج کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر اقبال بھی خوش حقیرہ تھے ان کو بھی پتا تھا کہ جب دل بیتاب ہو تو سکون کہاں میں اثر آتا ہے بارگاہ غریب نواز میں اور یہ علامہ ان کے نتدیک اب دوسری نظم سنیں اب ہو ہمت ہو میرا جب بانے کی اتاہتا ہے جس کو علامہ کہا اس نظم کے بارے پر حکم کفر لگا کے بتائیں بارگاہ غریب لکھا بھی ہے با درگاہ حضرت محبوب الہی دہلی التجائے مسافر فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا اقبال کہتا ہے بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا ستارِ عشق کے تیری کشش سے ہے قائم ستارِ عشق کے تیری کشش سے ہے قائم نظامِ مہر کی صورت نظام ہے تیرا تیری لہد کی زیارہ زندگی دل کی یہاں تو قبر اڑھا دو اور انہی کے علامہ بول رہے ہیں کہ ان کی لہد یعنی قبر نظام الدین کی قبر کا مقام کیا ہے تیری لہد کی زیارت ہے زندگی دل کی مسیح و خضر سے اوچھا مقام ہے تیرا لگاؤ فتوہ لگاؤ اب یہاں پر مغلے جاں کہیں گے سارا فتوہ کا جو گوار ہے وہ بیچارے میں مظلوم سنی بریلیوں پر ہے اور آگے کہتا ہے نیا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا تو یہ میں نے چند حوالے دکھایا جس سے میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ سرکار غریب نواز مسلمان نہیں بلکہ ولی گھر ہے مسلمان ہے مسلمان ہے موسیقی